تو ایک سریز ارترل غازی کی مقبولت بعد مرکزی کردار انگی نلتان سے مشابہت رکھنے والے پاکستانی ان کے آج کل سوچل میڈیا پر خوب چرچے ہیں ہاں اصلی نام بتا رہے ہیں ہمارے ذہن میں تو ارترل ہی رہتا ہے ارترل ہی رہتا ہے جناب اور ان کا تعلق ہے کراچی سے سی ویو پر کچھ دن پہلے گئے تھے آئے ایف ہم ناٹ رانگ تو رمضان میں انہوں نے ماں پر ایک کرن ویڈیو کلپ شوٹ کرائی ویڈا ہورس اور وہ اس کے بعد سین کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ہے بھائیہ پاکستانی ارترل ہم تو جناب ہم نے سوچا کہ ہم سبھی فان ہوتے چلے جا رہے ہیں اس ترک اداکار کے لیکن اس کے جیسا پاکستان میں کوئی دگیا تو ہم کیسے چھوڑ دیتے یہ موقع کہ ہم انہیں انوائٹ نہ کرتے تو آج اسی لیے تو ہم نے دعوت دی مصطفیٰ حنیف کو نیا دن میں خاص طور پر السلام علیکم مصطفیٰ کیسے آپ سلام علیکم اسلام بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا اپنے شروع میں تانکیے سو مچ میں ٹھیک ٹھاک یہ بتائیے کہ پہلے بھی لوگ آپ کی تعریف کرتے تھے یا اب آپ کو دیکھ کر زیادہ تھی ٹکتے ہیں کہ وہ دیکھو ارترل جا رہا ہے اب جو ہے وہ یہ چیز سوشل میڈیا اور میڈیا پر آنے کے بعد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور لوگ آتے ہیں سیلفی لینی ہے پاکستانی ارترل کے ساتھ میں اس کے لیے بہت سارے لوگوں کے میسجز آ رہے ہوتے ہیں کافی سارے لوگ گھر پہ بھی آ رہے ہوتے ہیں ملنے کے لیے کافی سارے اپنے گھر پہ بھی انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں اب تو بہت سارے لوگ چاہتے ہیں اور یہ آپ کے family members ہیں یا جو آپ کے cousin ہیں friends ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم بتاتے تھی یہ ہمارے بھائی ہیں اب ہم یہ بتاتے ہیں ہم ارترل کے بھائی ہیں جو بھی ان کی پچھر ہیں وہ سب اپنے سٹیٹس پر لگا رہے ہوتے ہیں اور سب اپنے دوستوں پر بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے کیا بات ہے؟ تھوڑا سا بتائیں گے حنیف جب ویڈیو آپ نے شوٹ کروائی سی ویو پر جا کر کب کروائی کیسے کروائی آئیڈیا کیسے آیا اور اس میں جو آپ کا اٹائر ہے پھر آپ نے گھوڑا لیا اور وہ سارا زرہ بتائیں ہمیں کیا سین تا باس؟ کچھ اس طرح تھا کہ میں کافی ٹائم سے سوچا تھا کہ اب مجھے اس کے اوپر ویڈیو ایک بنا لینی چاہیے لیکن سوچنا ایک الگات ہوتی ہے اس کو ایکسی کیوٹ کرنا جو ہے اس میں ٹائم لگتا ہے تو میں کافی لیٹ ہوتا جا تھا پھر میں نے ملا let's do it پھر میں نے ہورس آرینج کیا رینٹ پہ یہ رینٹل جو ہے وہ ڈریس آرینج کیا میں نے یہ ارثور کا ڈریس رینٹ پر ملتا ہے؟ یہ ایک کوسٹیوم مارکٹ سے میں نے جو ہے وہ رینٹ پہ رینج کیا تھا تو تھوڑا کم از کم اس سے کلوز تو ہو ویسا لگ جائے جی بالکل اگزیکٹلی ایسا ہی پھر میں فجر کے بعد نکلا تھا مجھے یاد پڑتا ہے اور کیمرہ میں نہ لگایا تھا اور پھر ہم نے جو ہے وہ سارا یہ شوٹ کیا تھا اور یہ کہ اب آرترل ہے ہورس ہے وہ گھوڑا ہے وہاں پر ساحل ہے حسین نظاریں اس میں تھوڑی کمی سی ہے شوئے تلوار نہیں ہے حلیم سلطان آپ نے نہیں سوچے کہ ہم ایک حلیم بھی تلاش کر لیتے ہیں کیا پتہ مل جائے کیا پتہ دیکھیں ایک میں ہم شکل نکل آیا تو ہو سکتا ہے بالکل پوسیبلیٹی کہ اس سے بھی ریزمبل کرنے والا کوئی کرکٹر آجائے سامنے کیا پتہ خود سے کوئی کانٹیک کر لے کہ وہ خاتوم بتائیں کہ وہ حلیم سلطان جیسی دکھتی ہیں پھر وہ بھی کہیں سے ان جیسے ڈریس اور وہ ماتھا پٹی ہے جو ہیوی سلطان جیسی دکھتے ہیں یا وہ مل جائیں تو پھر آپ خود اس سے باقی ساری چیزیں ارینج کر لیں گے کہ آپ زیادہ بیتر ویڈیو بنے کی ایک بلکل ہو سکتا ہے میں بلکل سونا بھی ہے شاید کہ کوئی توڈیو کیا کسی کی رزمبلنس ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ اپنی حلیمے کے بارے میں بتائیے اپنی فیملی کے بارے میں بتائیے حلیمہ کے بارے میں تھر ریل لائف حلیمہ ہے آپ کی ان کے بارے میں بہت سا باتا ہے حلیمہ جی بلکل ہے میں ایشادي ہو چکی چار سال پہلے اور میرا ایک بیٹا ہے ماشاللہ ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ دیکھتی ہے؟ ارتر الغازی اس کو فالو کرتی ہے؟ یا وہ کہتی ہے میرے گھر میں موجود ہے مجھے ضرورت نہیں دیکھنے کی نہیں نہیں اب تو خیر وہ بہت خوش ہے ماشاءاللہ کہ جتنی جو ہے وہ فیم مل رہے ساری چیزیں مل رہیں باقی ہے انہوں نے بھی دیکھا یہ دراما بالکل اور وہ اپنے شیئر بھی کرتی ہیں حنیف کتنے سیزن دیکھ لیا ہے؟ سارے سیزن دیکھے ہوئے ہیں میں نے تو ایک مہینے میں سارے سیزن دیکھ لیا ہے جتنے بھی یہ پانچ سیزن ہیں اتنا فاسٹ گئے ہیں آپ؟ واو جی جی بالکل اس کا اپنی خیز ہے اس کا اپنی خیز ہے اگر پھر ہم کہیں آپ سے کچھ ڈیالوگ زرترول کے جو آپ کو لگا کہ بڑے زبادست ڈیالوگ زائر ہیں جب آپ کی رزیمبلنس ہو تو آپ ان کو ادا بھی کرنا چاہیں گے ان ڈیالوگز کو افی وانتو بلکل سب سے بڑا جو ہے وہ کسی بھی ایکشن سین کے اوپر اس کی انٹری ہوتی ہے تو وہ اپنا انٹرکشن کو جس طرح بتاتا ہے سولیمان شاہ اولو آرترول means i'm آرترول غازی son of سولیمان شاہ تو یہ اس کا ایک بڑا فیمس ڈیالوگ ہے اور ان کی ایک دو چیزیں تو بہت زیادہ پاکستان بھر میں پسند کی جا رہے ہیں جیسے وہ انٹری والی بات آپ نے کی تھوڑا باڈی لانگویج لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے جیسے وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں یا وہ غصے میں آتے اس کو ضبط کرنا اور پھر اس پر ریاکٹ کرنا ویسی ایک دو ایکسپریشنز میں نے آپ کے بھی نوٹ کیا آپ نے اچھا ان کو اچھا خاصا فالو کیا ہے آپ نے جی بالکل میں نے اتنا انٹریس سے دیکھا ہے اس کے بعد پھر میں نے بولا کیا کیا چیزیں جو ہے وہ میرے ساتھ ملتی ہیں تو میں نے دیکھا فیشل ایکسپریشنز بھی کافی جو ہے وہ میچ کرتے ہیں وہ بھی کافی سارے ویڈیوز کے اندر آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوں کہ فیشل ایکسپریشنز بھی کافی مچ اچھے جب سے یہ ڈراما آیا آپ نے تو اس کو دیکھیں نا ایک ویسی لینگویج میں ان کے لینگویج میں دیکھا یہاں جب اردو میں اس کو نشر کیا جا رہا ہے تو لوگ اس کو بھی فالو کر رہے ہیں لوگ آپ نے آج پاس ان کرداروں کو اتنا زیادہ اپنے آپ کو ریلیٹ کرنے لگیں اتنا پسند کرنے لگے کہ ڈھونڈتے ہیں جیسے گندوکتو گلدارو وہ ان کے بھائی ان کو دیکھتے ہیں جیسے کہ کرتوغلو آس پاس آج کال ہمارے بھی یہ ہونے لگا کہ اگر کسی کے بارے میں یہ کہنا ہو کہ تھوڑا بچ کے رہنے لگے کہ کرتوغلو ہے تھوڑا سنبل کے یہ بتا ہے کہ کرتوغلو آپ کو ٹکرا ہے آج تک نہیں سامنے تو نہیں آیا جب سامنے آئے گا کچھ ترکلب کر دیں گے یہ تو بڑی انتہا پہ پہنچ گئے اتنا extremist ہونا نہیں چاہیے اچھا مستفا مجھے بتائیں کہ ان سے کوئی رابطہ آپ نے کیا کوشش کی انسٹاگرام پر یا کسی اور twitter یا کسی اور site کے تھروں کانٹک ہو سکے آپ کا ان سے بات ہو سکے کانٹک میں نے کوشش کی لیکن میرا انشاءاللہ پلان ہے میں ٹکی وزٹ کر رہا ہوں جلدی انشاءاللہ اور پوری کوشش ہوگی کہ وہاں پہ ملاقات ہو جائیں گی اور اس سارے کے سارے سلسلے میں یہ بھی بتائیے گا کوئی سٹائلسٹ آپ کو نہیں ٹکرے کہ میں آپ کے بالوں کا کلر ایسے ڈائ کر دیتا ہوں ایسے کٹ کر دیتا ہوں تو یہ تھوڑا اور ڈیزمبل کرنے لگ جائیں گے آپ جی جی مجھے اس طرح کافی سارے لوگوں کے مسجز جائے ہیں کہ آپ ہر ڈائی اس طرح کرانا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارے پاس آئیے گا ہم آپ کو بالکل اس طرح کا ہر سٹائل کر دیں گے اور یہ سارے چیزیں آپ کو بالکل مچ ہو جائیں گے میں اگر ٹرکی جاؤں گا تو انشاءاللہ میں سے پہلے سوچا ہوں کہ ہر ڈائے کر دیں گا آپ کے خواہش اس کے علاوہ ٹرکی جانا ان سے ملاقات کے علاوہ کہ اگر پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کو کوئی آفر ہو کسی ڈرامے کی ایکٹنگ کی اور رولز آ رہے ہیں ہو سکتا ہے ڈیفرنٹی ہو تو would you like to do that دیکھیں اگر کہ اسلامک کوئی سیریز ہوئی اس طرح کی تو اس کے اوپر میں بلکل انٹرس شو کروں گا اگر کہ وہ اسی طرح کی کوئی ملتی جلتی کوئی سیریز ہوئی اس طرح کی لائنز یاد جائیں گی ڈیالوجز یاد ہو جائیں گے جی بالکل ہو جائیں گے اور ایکشن فٹنس وہ بتائیے وہ بھی ساری چیزیں ابھی کڑھیں ابھی فٹنس بھیانے آپ کا ڈائٹنگ اور ڈیمک ملکل ہے جیمنگ کرتا ہوں جیمنگ تو کرتا ہے لیکن یہ بتائیں کبھی کبھی ایکٹنگ کا آپ کو موقع ملا ایکٹنگ موڈلنگ یا شو بیز سے بستہ کوئی اور آپشن کوئی اور آفر نہیں ایکٹنگ سے ریلیٹڈ تو کوئی بھی جو اس طرح ابھی تک موقع نہیں ملا لیکن آپ نے کہا کہ میں خود ہی یہ ووقع جنریٹ کر لیتا ہوں ایک ویڈیو کر لیتا ہوں اب تک اس ویڈیو پر جو آپ نے سی وی پر شوٹ کروای تھی اس ویڈیو پر ریسپونس کتنا اچھا ہے اگر آپ شیئر کر سکیں اتنے ویوز اتنے شیئرز اس ویڈیو جس کی آپ بات کریں ہور سائیڈنگ والی اس کے اراؤنڈ تقریباً 3 لایک پلس کچھ ویوز ہیں کافی سارے پیجز کے پر اور بھی شیئر ہوئی ہیں یوٹیوب پر الگ ویوز ہیں اور ریسپونس کے اگر بات کریں تو ریسپونس ماشاءاللہ جو ہے وہ لوگوں کا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے کہ 99% لوگوں کا بڑا پوزیٹیو ریسپونس تھا لوگوں نے اپریشیٹ کیا لوگوں نے بولا مزید اس طرح کی ویڈیوز بنایا ہے مزید سارے پیجز تینکیو سو مچ حنیف ساتھ موجود ہے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر ہم امید کر رہے ہیں کہ جوب کی خواہش ہیں ترکی جانا اور ترول کی ٹیم سے ملنا کاس سے ملنا یہ بھی پوری ہو جائے اس کے علاوہ اگر آپ کو اچھی سی آفر ملتے ہیں جس طرح کے آپ کام کرنا چاہیں تو آرہ اچھی بار